اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ماجد گرہ یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈے کے اندر میں آپ کو بائیک موبائل فون ہولڈر دکھاتا ہوں جس کی مدد سے آپ اپنی بائیک چاہے وہ موٹر سائیکل ہو یا سائیکل ہو اس کے اوپر اپنے موبائل فون کو جو ہے وہ ہولڈ کر سکتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے جس سے آپ کو پتہ چال سکتا ہے کہ یار مجھے یہ کال آئی ہے یہ میسج ہے کچھ بھی ہے تو میں آپ کو دوستو بتاتا چلوں کہ یہ سوقت جو میں آپ کو دکھانے لیکن یہ ایلوے کا بنا ہوئے آپ کو ایلوے کا ہی لینا آپ کو پلاسٹک کا بلکل نہیں لینا پلاسٹک کے بڑے بڑے ڈیزائن عجیب و غریب آتے ہیں میں نے سارے ہی لے کر یوز کی ہوئے سب سے ہی میرے موبائل نیچے گرے ہوئے ہیں وہ کار وغیرہ میں تو کامیاب ہیں جو ہوتے ہیں کہہ لیں کہ پلاسٹک کے کیونکہ وہاں پر تو نیچے موبائل گرنا ہے لیکن موٹساکل اور سائیکل میں تو وہ بلکل بھی نہیں لگانے چاہیے کیونکہ وہاں پس جا اگر موبائل نی گرے گا تو وہ بچے گا نہیں جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے ایک پہلے بھی لیا تھا اس کی اردگیر ربٹ تھی جو کہ موبائل فون کے اوپر یہاں چورہ کونوں سے چڑھ جاتی تھی اور یہاں سے بھی اس کو یہ ہولڈ کرتا تھا سپرنگ تھا لیکن نیچے سے اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کا کچھ تھا بڑا مہنگا سا انہوں نے ڈیزائن بنایا ہوا تھا لیکن پھر بھی یہ بیکار تھا اس کے بعد میں نے یہ سوچا ایلائے کے علاوہ کچھ بھی کامیاب نہیں ہے ہر چیز فضول ہی ہے تو یہ میں نے پھر مگوایا ہے ایلائے کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر بائیک کے اوپر لگا کر بھی دکھاؤں گا دوست جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کا یہ ہوتا ہے اچھا یہ اس کے نیٹ ہوتا ہے اس نیٹ کو اگر آپ کھولتے جائیں گے تو اس کے سائز میں یوں جو ہے اضافہ ہوتا جائے گا پیچھے سے بھی دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے کام کرتا ہے پھر میں آپ کو اس کے پورے انشاءاللہ امید تو ہے کہ ایسے گائیڈ کروں گا کہ آکمزید جو ہے وہ ویڈیو ہی نہ دیکھنے پڑے اس حوالے سے یہ دیکھیں اینڈ سینڈ میں آپ کو کھول کر دکھاتا ہوں کہ کیسے اس کے دونوں پارٹس جائیں وہ لیدہ لیدہ ہوتے ہیں کھول جائے یہ دیکھیں اصل میں دوستو یہ جو ہے نیٹ یہ دیکھیں یہ اس کے اندر یوں لگا ہوا ہے اور یہ یہاں پر یہ پیچھے نہیں جا سکتا ٹھیک ہے دوسرا جو اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے نیٹ اس کے اندر کسا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پر گوھر کریں نا تو اس کے یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ والی یہ اس کے اندر یوں چلی جاتی ہیں نیٹ جالتا ہے صرف نیٹ نہیں اکیلہ اگر نیٹ ہوتا تو پھر اس سے کوئی مضبوطی نہیں آنی تھی یہ سائیڈوں سے بھی یہ اندر اس کے چلا جاتا ہے اب میکسیم اس کی یہ لیمٹ ہے اس سے زیادہ یہ نہیں کھلے گا اگر اس سے آپ کھولو گے تو آپ خطرے میں چلے جاؤ گے اور یہ میرے پاس سامسنگ کا مومبائل ہے یہ ہے ایم اکتی ایس تو میں اس کے اندر آپ کو رہ کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے کھلا ڈولا اس کے اندر آ رہا ہے میں اس کے اندر آ کے آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں لاغ کر کے یہ دیکھئے آپ اس نیٹ کو ایک حد سے زیادہ بھی نہ ٹائٹ کیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مومبائل فون کی جو سکرین ہے نا وہ ٹوٹ سکتی ہے تو یہ دیکھئے اب مومبائل فون اس کے اندر لگ تو چکا ہے لیکن جیسا کہ اگر آپ دیکھیں نا تو آدھا مومبائل فون جو ہے بلکہ آدھے سے بھی تھوڑا سا آہ کم ہی ہے کہہ لیں کہ وہ کابو ہوا ہے اس سے آگے والا کابو نہیں ہے اب اس کا بات بتانے کا مقصد یہ ہے نا نا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنہیں مرضی کھڑے مار لو کوئی گال نہیں یہ ایک لیمٹ سک ہی برداشت کرے گا اس کے بعد اگر جب کھڑا لگے گا نا تو جب یہ مومبائل فون تو کسی کور میں نہیں ہے تو سارے کا سارا پریشر اس پر ہی بڑھے گا تو اس سے مومبائل فون کا نقصان ہنڈر پرسینٹ پوسیبل ہے لیکن ایک لیمٹ ہے اس کے اندر یہ سارے کے سارے کھڑے برداشت کر لے گا میں آپ کو یوں کہتا ہوں کہ جتنے کھڑے آپ آسانی سے برداشت کر لیتے ہو نا سکون میں رہتی ہو اتنے کھڑوں پر آپ کا مومبائل فون بھی ٹھیک ہی رہے گا لیکن جب آپ کہلے کمفرٹیبل نہیں ہوتے آپ کہتا ہے مار گئے تب یہ بھی نہیں بچے گا تو جنرل یہ گرے گا اس میں سے بلکل بھی نہیں گرنے کا کچھ آنس نہیں ہے میں نے اس کے اپنے موٹر سائیکل کے اوپر سائیکل کے اوپر دونوں کے اوپر ہی یوز کر کے دیکھا ہے نہیں گرتا اس میں اچھا جی اس کے بعد دوستو دیکھیں تو یہ چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ کیسے ورکنگ کرتا ہے یہ میں نے باہر نکالیا ہے اس کے اندر سے اور بھی چیزیں نکلتی ہیں وہ بھی میں آپ کو مکمل دکھا دیتا ہوں جیسا کہ اگر آپ آج آج ہر چیز باہر جب آپ اس کو اپنی بائیک یا موٹر سائیکل کے لیے سائیکل گوپر لگائیں گے تو یہ آپ رکھیں گے ٹھیک ہے یہ رکھنے کے بعد یہ اس کے دو پیچ ہیں ایک یہاں پر آپ کسد ہوگے تو دوسرا آپ یہاں پر کسد ہوگے لیکن آپ اس کے نیچے کوئی ٹیوب وغیرہ یا کوئی چیز ایسی رکھ لیجی گا جس سے یہ اچھے طریقے سے اس کو ٹائڈ کر دیجی گا اس کے بعد آپ چاہے موبائل فون کو یوں رکھ لیں چاہے آپ اس کو لینڈسکیپ موڈ میں رکھ لیں اچھا جی اس کے بعد میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ گھومتا کیسے ہے گھومتا کیسے گھومتا کیسے گھومتا کیسے اس کے دیکھو اندر اس کے آپ کو نیٹ نظر آ رہا ہے اس کے اندر ڈال کر ایلن کی میں آپ کو کھول کر دکھاتا ہوں کھل جائے کھل جائے کھل جائے دوستان کے پاس ٹائم نہیں ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ایک سپرینگ ہے اور یہ اس کے اندر نیٹ ہے اس کے بعد یہ یہاں سے ڈلتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے ہی باہر آتا ہے اور یہ چیز جو ہے یہاں پر لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ اور اس کے بعد پیچھے سے یہ جب ہم نیٹ رائٹ کر دیں تو یہ دونوں ایک ہو جاتی ہیں تو چونکہ کافی زیادہ چوڑیاں اس کی کسی جاتی ہیں کوئی تھوڑی چوڑیاں نہیں ہیں یہ دیکھیں اتنی ساری چوڑیاں کافی زیادہ نیٹ اندر چلا جاتا تھا اس لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ یہاں سے نہ گرے انشاءاللہ یہاں سے بھی یہ نہیں گرے گا اچھا جب میں دوستو آپ کو کچھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یار ایک تو آپ کو ایل ہوئے گا لینا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں نے تو لیا ہے ہاٹ گیل سائیکل سٹور کراچی سے یہ اندر میں پہلے بھی کافی شارٹنگ ادھر سے کرتا ہوں سائیکلنگ کے حوالے سے پاکستان کا کمشہور سٹور ہے تو آپ کو میں ڈسکرپنٹ کے اندر اس کا نمبر بھی دے دوں گا وہاں سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہوں اور دوسری میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم ویڈیو بنائیں گے اس سے اگر سائیکل کے اوپر ہوں گے یا موڈ سائیکل کے اوپر ہوں گے نا تو ہم اس سے ویڈیو بنائیں گے اپنی سین رکھیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پوسیبل نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ اس کو موڈ سائیکل اوپر بھی لگائیں نا تو میں نے تمام انگل سے لگا اگر دیکھا ہے اگر آپ یوں لکاؤ تو کیمرہ نیچے کو ہوتا ہے لیکن اگر آپ یوں بھی لگائیں نا ہینڈل کے پاس تو پھر بھی تھوڑا سا یوں ہوتا ہے یا تھوڑا سا دوسری طرف لگائیں تو یوں ہو جاتا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ سیدھا ہینڈل سے آگے تھوڑا سا ہونا چاہیے پھر ہی ویڈیو بنا پاتا ہے اس لیے یہ ویڈیو نہیں بنا پاتا چاہے آپ سائیکل پر ہوں چاہے آپ موٹر سائیکل پر ہوں البتہ آپ موبائل فون اس کے اوپر ٹھہرا سکتے ہو ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کہیں کہ یار میں نے ویڈیو وغیرہ دیکھنی ہے تو بلکل میں ریکمینٹ نہیں کرتا یار اس کے اوپر بلکل توجہو نہ دیجئے گا میں حالانکہ ایک دن میں نے اس کو یوز کیا ہے اپنی موٹر سائیکل کے اوپر تو ذرا سی توجہ بھٹکے اس کی طرف آئے تو بندہ جو ہے نا وہ بھول جاتا ہے کہ وہ سڑک کی اوپر ہے تو اس کے جان سے جانے کا بھی خطرہ اللہ معاف کریں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ موٹر سائیکل واحد جو ہو وہ لگا تو سامنے بٹے یہ بری عادت ہے مجھے خطرہ ہے اس بات کا کہ جیسے میں اپنی توجہ بار بار بھٹکا بیٹھا تھا ایسے آپ نہ بھٹکا بیٹھیں تو اس لیے موٹر سائیکل پر جب آپ ہوں تو مت اس کی طرف آپ توجہو جو کیجئے کا اچھا جب آپ سائیکل پر ہوں اور آپ اکیلے ہوں اور راستے میں کوئی بھی نہیں تاب آپ اس سے مووی بغیرہ کچھ بھی جہاں دیکھ سکتے ہو سائیکل کے اوپر در ایزی بندہ رہتا ہے کیونکہ اس کی سپیڈ بھی نہیں ہوتی اور جب آپ راشوالے راستے میں نہیں ہو راش میں ہو تو پھر سائیکل پھر بھی آپ نے اس چکر میں نہیں پڑھنا تو دوستو بہت شکریہ ماجد گرہ یوٹیو ٹینل دیکھنے کا میں ڈسکریشن کے اندر لنک ہے وہاں سے آپ دے دی اور یہی الوئے کا ہی لیجیگا چاہے آپ کو کہیں سے بھی لینا ہو دوسرے نہیں اپنے پلاسٹک کے نہیں لینے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بہت شکریہ دیکھنے کا اللہ حافظ